اسلام علیکم میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز اور فیصل محمد آج پاکستان میں گوادر کے اندر ایک اندہائی افسوسناک واقعہ ریکارڈ ہوا ہے اس کی تفصیلات آپ نے ضرور سنی ہوں گی بہرحال ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس حوالے سے مزید کل کچھ مزید حقائق جو ہے جان سکیں لیکن اس میں بتایا گیا ہے کہ متضاد خبریں آ رہی ہیں اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آٹھ دہشتگرد ہیں جنہیں مار دیا گیا ہے لیکن کچھ جگہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی تعداد صرف چار تھی اور کچھ جگہ سے بارہ بھی بتا رہے ہیں لیکن اس میں سے شنید یہ ہے کہ شاید ایک دو آدمی جو ہیں دہشتگرد جو ہیں وہ زخمی گرفتار بھی کر لیے گیا ہے زخمی حالت میں اور انہیں شاید نامعلوم مقام پر لے آیا گیا ہے تاکہ ان سے اس افسوسناک واقعے کے بارے میں جو ہے پوچھ کچھ کی جا سکے لیکن ایک اچھی بات اس میں یہ ہے کہ ابھی دک کہیں سے بھی ہماری کسی بھی سیکیورٹی ایجنسی کے اس کے اندر شہید ہونے کی ایک سی جانی نقصان کی تلا نہیں ملی ہے بہرحال ایک افسوسناک واقعہ ہے پاکستان نے اتنی زیادہ جو ہے قربانیاں دی ہیں عوام نے بھی دی ہیں ہماری بلا شبا فوج نے بھی دی ہیں اس کے باوجود یہ کچھ ہماری جو غلط فیصلے اور غلط حکمت عملی اور غلط بین الاقوامی معاملات کی پولیسیز کو غلط طریقے سے ٹو کرنے کے وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر یہ افسوسناک جو ہے اور دہشتگردی کے واقعات پھر دوبارہ ہونے لگیں اور باب اختیار کو اس کو نہایت ہی سنجید کی کے ساتھ جو ہے ایسے حل کرنے کی کوشش کرنا ہوگا اچھا دوسرا آج یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے آج تین رکنی بینچ میں ایک بڑی اہم خبر یہ ہے کہ اس پہ یہ کہ سپریم کورٹ نے تین رکنی بینچ نے آج جو ہے وہ نو مئی کے حوالے سے جو ہے ایک ہیئرنگ کی تھی اور اس میں پانچ افراد کی جو ہے وہ زمانت وہ منظور کر لی گئی اور اس ہیئرنگ کے دوران جو ججز کے جو ریمارکس تھے اگر آپ نے میڈیا پر دیکھا ہو اور اگر آپ نے ہمارے وی لوگس کو اگر آپ اس حوالے سے سنتے رہے ہو تو ہمارے اس بیان کی مکمل تصدیق کرتا ہے آج کے فیصلے اور ججز کے ریمارکس کہ جتنے بھی نو مئی کے حوالے سے جو ثبوت پیش کیے گئے تھے ہم نے بارہا کہا تھا کہ ثبوت ان کے پاس بہت ہیں لیکن یہ وہ سب فیبریکیٹڈ ہیں کیا لفظ استعمال کے تھے ہم نے فیبریکیٹڈ یعنی خود ساختہ ہیں اور وہی ہوا کہ جب آج وہ معاملہ چلے ان پانچ افراد کی حوالے سے ابتدائی طور پر تو ججز نے ان تمام ثبوتوں کو اڑا کے رکھ دیا اور یہ بات یہ بھی کہی گئی کہ یہ کس طریقے سے ایک پولیس والا ایک سپاہی ایک ایس آئی جو ہے مطلب وہ خالی گواہی دے رہا ہے کوئی آپ پاس نہیں ہے اور واقعاج ہو رہا ہے کراچی میں ہو رہا ہے گواہی اس کا اسلامباد دے رہا ہے مارا بندہ پشاور میں جا رہا ہے گواہی اس کی تھٹا والا دے رہا ہے یہ مطلب کدھر کہتے ہیں کدھر کی مٹی اور کدھر کا روڑا اور بھانمتی نے کنبا جوڑا اس کے مصداز جو یہ نو مئی کے کیس کے جو ثبوت تیار کیے گئے تھے مجھے ساری چیزیں پتا تھیں اس لیے بار بار کہتے رہے تھے کہ میں یہ میں نے بارہا کہا تھا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نو مئی کا واقعہ نہیں ہوا تھا لیکن میں نے کہا تھا کہ نو مئی کا واقعہ ضرور ہوا ہے لیکن جو شواہد یہ عمران خان کے خلاف استعمال کریں گے ان شواہد کے اندر ان کے اتنی کوئی جان نہیں ہو تو آج ایکزیکلی وہی ہوا جو عدالت کے جو مارکس آئے اور انہوں نے جناب ان پانچ افراد کی جو ہے زمانت بھی قبول کر لی تو میں سمجھتا ہوں کہ آج سپریم کورٹ کی اس بنچ نے نو مئی کا جو کیس ہے نا اس کے تابوت تیار کر دیا ہے اور اس کے اندر آج پہلی کیل جو ہے نا وہ غالباً یہ آج کا فیصلہ جو ہے یہ ثابت ہو گئے نہیں تابوت میں پہلی کیل ٹھوک دی ہے آج کے فیصلے کو دیکھا جائے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو فیصلہ ہوا ہے نو مئی کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کے تین رکنی بنچ کا اس کے اثرات بڑے دور تک جائیں گے اور شاید آپ یہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ ابھی پچھلے چار گھنٹوں یا پچھلے شے گھنٹوں میں اب تو پاکستان کے پانچ بجنے والے ہیں اب تو سخیمن کچھ آٹھ گھنٹوں کے اندر سخیمن چار مقدمات کے اندر عمران خان کو ریلیف مل گیا ہے مطلب وہ مقدمات سے بری ہو گئے ہیں تو یہ غالباً کچھ معاملات ہیں لیکن انہیں فوری طور پر یہ نہ سمجھا جائے کہ عمران خان کے لئے کوئی مشکلیں جو ہیں ختم ہو رہی ختم نہیں ہو رہی کچھ کم ہوئی ہیں لیکن شاید ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کے جو ڈانلڈ ٹرم صاحب ہیں جو عمران خان کے دوست ہیں بلا شبہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا تھا کہ ڈانلڈ ٹرم بھی ایکسپٹ کر چکے ہیں کہ عمران خان میرے بہت اچھے دوست ہیں اور میں نے آپ کوئی بات بتائی بھی تھی گوشتہ دنوں میرا سٹیٹمنٹ بھی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو کچھ ہوا ہے یا پاکستان میں جو کچھ کیا گیا ہے جو کچھ وہاں غزہ میں ہوا ہے انہوں نے کہا کہ جب میں آؤں گا تو میں ان سب کو دیکھوں گا کیونکہ عمران خان سے جو ٹرم کی دوستی ہے اس کی ایک جو سب سے بڑی وجوہات ہے وہ یہ ہے کہ ٹرم اور عمران کا ایک معاملے پر بڑا مستحکم نظریہ ہے وہ نظریہ ہے کہ جنگ مخالف ہیں ٹرم کا یہ کہنا ہے کہ جو کوئی بھی لیڈر ہو دنیا کا چاہے وہ چھوٹے سی چھوٹا ملک ہو چاہے وہ بڑی سا بڑا ملک ہو وہی کہتے ہیں کہ جو جنگ کا مخالف ہے وہ میرا دوست ہے اور وہ کہتے ہیں جو جنگ کرتا ہے وہ میرا دشمن ہے ٹرم کی بڑی اچھی ایک مطلب یہ سٹیٹیجی ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اب طاقت بننا ہے نا طاقت بنیں آپ ضرور بنیں ایکنومک کی بنیاد پر بنیں ٹرم نے کئی دفعہ یہ بات کی کہ چین کو آپ دیکھیں چین کیسے اتنی تیزی سے آگے گیا ہے کہ چینہ نے جنگیں لڑی ہیں کوئی جنگ نہیں لڑی تو یہی جو ہے مطلب پرسپشن جو ہے عمران خان کا بھی تھا تو اس وجہ سے وہ عمران خان کو اپنا دوست سمجھتا ہے تو شاید غالباً ٹرم جتنی طوفان کے تیزی سے ایک طوفان کی طرح جس طرح وہ وائٹ ہاؤس کی طرف بڑھ رہا ہے اس کی پیچھ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہمارے ہاں کچھ جہنا اسلامباد کے اندر بھی تھوڑی سی تشویش پائی جاتی ہے اور اب وہ ان کو نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ یہ کیا ہو رہا ہے مطلب ہم ایک قدم آگے بڑھتے تو پیچھے مطلب ہٹنا پڑتا ہے کیونکہ ڈرم بڑی تیزی سے وائٹ ہاؤس کی طرف بڑھ رہے ہیں تو کچھ یہ اثرات بھی ہیں عمران خان کے معاملات کے اوپر لیکن ابھی سردس آج کی تاریخ جو ہے یعنی بیس تاریخ تک میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا یہ جھوٹ نہیں کہوں گا آپ سے کہ عمران خان کی رہائی کا فیصلہ ہو گیا ایسا فیصلہ نہیں ہے لیکن کچھ معاملات کے اوپر جو ہے نا مجھے دھول پڑتی نظر آ رہی ہے اچھا دوسرا یہ کہ نو مئی کے میں جو ہے لوگوں کے جو ناقابل زمارت وارن جو نکلے ہیں اس کی وجہ سے بھی کچھ ہلچل ہے اور دوسرا بنیاب کو بتایا تھا کہ ان کو بھی پکڑنے کے احکامات ہیں علی امین گنڈا پور کو تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو میں نے اندر سے ساری اس تمام صورتحال کی تحقیقات کی کہ ایک طرف تو عمران خان کی کیس اڑ رہے ہیں اور یہ نو مئی کے واقعے کی اندر جو معاملات جو خراب ہو رہے ہیں اور دوسری طرف یہ نکل رہے ہیں تو مجھے ایکزیکلی جو میری تحقیق ہے جو میرا تجزیہ ہے وہ ایکزیکلی وہی ہے جو میں پہلے کہتا ہوں اسی کی تجزیق آئی ہے کہ اس وقت جو ہے اندر جو فیصلہ ساس ادارے ہیں وہ تقسیم ہیں کچھ ایسے ہیں چاہتے ہیں کہ جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں جو چلاتے رہے ہیں سلسلہ اس کو ایز ایٹیس چلائے جائے اور جلدی سے عمران خان کے معاملے کو پایا تکمیل تک پہنچا جائے لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جتنی تیزی سے آپ عمران خان کو دیوار سے لگا رہے ہیں اتنی ہی تیزی سے عمران خان کا جو ہے مطلب جن جو ہے وہ بوتل سے باہر آ رہا ہے اور نہ صرف بوتل سے باہر آ رہا ہے بلکہ جتنی تیزی سے ٹرم جو آ رہا ہے واپس اور ٹرم کا آنا اور پھر سارے معاملات اگر امریکہ نے ریورس کیا اور انہیں لاکے کھڑا کر دیا جیسے کہ وہ آج کمیٹی وہ بھی آگے بات کرتا ہوں میں ڈونلل لول کے حوالے سے بھی تو پھر اس صورت میں ہمارا کیا ہوگا اور ویسے بھی آپ نے ابھی سنا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ویسی کچھ آوازیں آ رہی ہیں کہ باجبہ کو بلائے جائے اور فیض امید کو بلائے جائے کہ بھئی وہ انہوں نے کیوں مطلب یہ کیا امران خان نے تو صرف ان کے ساتھ جو ہے ایک ساتھ دیا تھا ان کی کوشش تھی امران خان کی کہ ہم جو چل رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ آپ سنا ہوگا نا اپنے بڑا ایک پیج ایک پیج ایک پیج پھٹ گیا ایک پیج پھٹ گیا پتہ نہیں کون سا ایک پیج تھا وہ کتاب کا یہی رونر ہو جاتا ہر جگہ آپ نے جو امران خان کے دور کے اندر یہ خبروں میں آپ سنتے تھے ہمارا میڈیا تھا آپ پتہ ایسے ہی اس وقت ایک پیج کا بڑا شور تھا ایک پیج پہ ہیں دونوں ایک پیج پہ ہیں دونوں تو امران خان نے اس پیج کو سلامت رکھنے کے لیے اور ظاہر سی باتیں پھر کرتا رہتا جو کچھ ہے پاکستان میں تو کرتے وہی ہیں فرشتہ ہی کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہی کرتی ہے تو وہ انہوں نے ان کی بات مانی اور اب یہ سوال یہ ہے کہ اگر ان کو پارلیمنٹ میں بلائے گیا مثال کے طور پر جن باجوا کو یا فیس کو تو پھر ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کو یہ کہاں سے ملا تھا تو آبیسلی پھر وہ نام کسی عورتہ لیں گے پھر وہ کہیں ملک سے بھار جائے گا معاملہ تو پھر جب وہ ایک نیا پندورہ پکست کھلے گا تو لہٰذا یہ جو ہے نا معاملہ یہاں تھب جائے گا بلائیں گے نہیں لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو ہے نا اس وقت بین الاقوامی جو عالمی جو ایجنڈے کو ہماری حکومتوں نے یا ہمارے جو بھی کرتا ذرتا ہیں جو وہ فالو کر لیتے ہیں تو بعد میں بعض وقت ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ایجنڈا یا ہر آپ کا جو ہے مقصد پورا ہو جائے کہ بعض وقت اس میں گڑھ بڑھ بھی ہو جاتی ہے تو مجھے اب یہ معاملہ بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے اچھا دوسرا ہی کہ صدر مملکت صاحب نے جو ہے ہمارے زہداری صاحب جو ہے ماشاءاللہ دوسری دفعہ صدر بنے ہیں انہوں نے ایک مصطفی جج جو تھا جو جس نے جج جصیفہ دے دیا تھا اس کو جناب انہوں نے دوبارہ بڑھ طرف کر دیا کیونکہ الوی صاحب نے یہ کام کرنے سے انکار کیا تھا ان پر دباؤ بہت تھا انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک دفعہ میں نے خود ہی اپنے کلم سے ان کا میں نے استیفہ منظور کیا ہے پھر اسی بات کو میں جناب وہ کر ہوں تو وہ کچھ ہیل حجت کا کر رہے تھے لیکن یہ تو آپ کو بتا ہے یہاں پہ یس من بیٹھے میں یس سر تو انہوں نے فوری طور پر جناب یہ بھی پاکستان کے اندر ایک نظیر قائم ہوئی کہ جو ایک دفعہ استیفہ دیتا ہے اور اس کے بعد پھر اسی کو بڑھ طرف بھی کیا جائے تو میرے مراد مظاہر نقوی کے حوالے سے اچھا دوسرا یہ کہ وہ ایک ارب دس کروڑ روپے کا آپ کو آئی ایم ایف نے کر دیا ہے کیونکہ جو ملاقاتیں کل کی تھیں ہمارے ایمیسٹر صاحب نے توفانی ملاقاتیں کی تو اس کے نتیجے میں توفانی فیصلہ ہو گیا کل وہ میں آپ کو بتا چکا اچھا اب آتے ہیں تھوڑا سا آج بھی جو اہم خبر ہے اس وقت ڈونرلو کی حوالے دیکھیں ڈونرلو کی حوالے سے میں نے آپ کو بہت پہلے بتا دیا تھا کہ جب یہ کمیٹی ہوئی تھی کہ یہ بیس تار ایک ایس کا اجلاس ہوگا تو آج بہرحال وہ آئے بہت ساری باتیں ہوئیں لیکن میں مختصرا جو ہے اس پر تذیعہ دوں گا اور جو میں نے تھوڑا سا معلومات اور بھی کر رہا ہوں ابھی میں کل انشاءاللہ پوشش کروں گا مزید واشنٹن سے کچھ تعلقات جو ہیں کہ اس کے اور مزید آج اندر کے معاملات کی کیا تھے کیوں اس قسم کی باتیں کی گئیں اس میں جو چیز میں نے دیکھی ہے کہ جو میجھے نظر آتا ہے میں تذیعہ آپ کو دوں گا لیکن ایک بات پہلے یہ بتا دوں کہ ڈونرلو صاحب نے جو بات کی ہے نا وہ بنیادی طور پر وہ اپنے بیان سے پھر گئے ہیں اگر دیکھا جائے کیونکہ جس وقت پہلے جب بات ہوئی تھی ڈونرلو سے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو کچھ امران خان کے ساتھ وہ ہے وہ اس کی کچھ معاملات تھے انہوں کا کہنے کا مقصد دی تھا اور کئی اب تو ایسے ثبوت ہیں جہاں انہوں نے اندرونی طور پر یہ بات کی تھی کہ یہ امران خان کی جو گورنمنٹ ہے وہ خاص طور پر جو ہے مطلب کچھ ایسے مطلب معاملات کو دیکھ رہی تھی یا ایسی ان اقدامات کی طرف جا رہی تھی جس سے کہ امریکہ کے جو مفادات ہیں وہ منتاثر ہو سکتے ہیں خاص طور پر اس میں یوکرائن کا معاملہ تھا کہ یوکرائن کے حوالے سے جو امریکہ کا ایک سٹینڈ تھا اور اس سٹینڈ کے وہ مخالف گیا اور انہوں نے ریشیا کا دورہ بھی کیا اور بہت سے کچھ ایسے معاملات تھے اور جس کی وجہ سے پھر وہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور دیکھ ہے تو اب ظاہر سے بات ہے کہ وہ اب اپنی کمیٹی میں پیش ہوئے ہیں تو ان کی کمیٹی نے کیونکہ وہ جو امریکن ڈائسپورا ہے وہاں پہ مضبوط ہے اور امیران حان کی لابنگ تھی تو وہاں پہ آج انہوں نے یہ ان کے پریشر کے اوپر ان کو بلائے گیا لیکن اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ڈانلڈ لو جو ہیں وہ انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ بائیڈن انتظامیہ کی کہنے پہ کیا تھا اور اسٹل بائیڈن انتظامیہ بھی موجود ہے یا تو یہ بات ہوتی نا کہ اگر آج ٹرمپ آ جاتا ہے اور ٹرمپ کی موجود کی میں اگر یہ بات ہوتی تو پھر تو بات کچھ اور تھی لیکن اب چونکہ بائیڈن انتظامیہ جو ہے وہ موجود ہے اور انہی کا نمائندہ جو ہے کانگرس کے سامنے بیٹھ کے جواب دے رہا ہے تو ابیسلی وہ اپنی گورنمنٹ کو سپورٹ کرے گا اس نے تو ڈیفنڈ کرنا ہے اپنی گورنمنٹ کو تو انہوں نے اس کے اوپر جو ہے مطلب گول مل سا جواب دے کے اور آخر کے اندر انہوں نے عمران خان کو غلط خرار دے دیا مرنکہ کا نئی جناب یہ تو ایسی گبات ہی نہیں ہوئی تھی حالانکہ وہ بارہا وہ کہتے رہے ہیں اور یہ آپ دیکھیں ان کے بیانات بھی پڑے میں پرانے ڈیفنی جو تک ڈیفنی Robert، اڈیفنی لوگا ننیستے رہے ہیں nez وقت محورن ڈیفران ڈیفن UN驚ین ڈیفن 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 ڈیفendi ڈیفن 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 اس کا مقابلہ ہے ایسا میں آپ کو ہمارے راہے ہیں میں جانب ہمارے رسیونے کے ساتھ ہیں میں آپ کو ایک اصطرحہ کیا ہے اس کے لئے ہمارے رسیہ کرتے ہیں پاکستان، شری لانکہ اور انڈیا آپ کو ایک اصطرحہ کیا ہے شکریہ وہ کہتے رہے ہیں کہ جناب یہ جو کچھ ہوا ہے یہ تھا اور ہم نے ہماری جو کچھ معاملات تھے وہ امران خان کے جو رشیا کے حوالے سے جو معاملات تھے وہ سوالے سے کچھ تھے تو یہ ان کے کچھ باتیں بھی ہیں ایسی جو انہوں نے کہیں جس کو آپ سن سکتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب انہوں نے اس کمیٹی نے ڈونلل لو کے بیان اکیوں پر اتمنان کا اظہار کر لیا ہے تو سارے کے سارے جو لوگ بیٹھے تھے تقریباً سب وہ امریکن مفادات اور اس کے جو اخدامات ہیں ان کا تحفظ کرنے والے تھے ویسے بھی آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کانگریس کے اندر چاہے دونوں جو پارٹ ہیں امریکن پارٹی ہیں وہ ہمیشہ ان کے اختلافات تو ہوتے ہیں لیکن جو حیثیت ہے کہ امریکہ کی جو پولیسی ہوتی ہے ان کی تقریباً ایک رہتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ بہرحال اس کا کوئی بڑا اثر ہوگا ہاں اگر یہ ہے کہ جب یہ ریجیم چینج ہو جائے گی ان کی مطلب چلے جائیں گے بائیڈن کی نظامیں چلی جاتی ہیں اور اگر ٹرمپ آ جاتے ہیں اور ٹرمپ کے بعد اگر دوبارہ ڈانلڈ لوگ کو بلائے گیا تو پھر جو اگر سوال جواب ہوں گے تو پھر وہاں پہ ظاہر سی بات ہے کہ ڈانلڈ لوگ کے پرانے جو بیانات ہیں اور ان کیمرہ جو انہوں نے پہلے بھی کانگریس کے ساتھ جو باتیں کی ہیں وہ جب سامنے رکھے جائیں گے تو پھر ڈانلڈ لوگ کا موقع کچھ اور ہوگا تو ہمیں اصل میں اس آنے والے دور کی اس کا انتظار کرنا ہوگا اصل میں ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے جو میں سمجھ پیارا ہوں کہ امریکہ کو اصل میں خطرہ یہ ہے کہ پاکستان کیونکہ کمیٹی نے کہا بھی ہے کہ ہمیں پاکستان کی صورتحال سے ہمیں تھوڑا سا ہے تشویر ان کا خطرہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کے حالات اسی طرح رہے تو ایسا نہ ہو کہ چائنہ جو ہے نہ ٹوٹل ان ہو جائے کیونکہ اگر اس طرح اگر وہ امریکہ کو اگر نظرانداز کرتا رہا اور ویسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو پاکستان کی اسٹیبلیشمنٹ ہے جو اس وقت امریکہ کے ساتھ ہے پاکستانی کی موجود ہے اسٹیبلیشمنٹ اور امریکن بائیڈن نظام یہ ساتھ ساتھ ہیں تو ان کو یہ بھی خطرہ ہے کہ جس طرح ان کے خلاف جو ایک سارا ایک محاذ بناوا ہے ایسا نہ ہو کہ پھر یہ بلکل محاذ ہم اس کو کھیلہ چھوڑ دیں اور ڈیفنڈ نہ کریں اور یہ نہ ہو کہ کئی چائنہ جو ہے بلکل ان ہو جائے جیسا کہ غزہ وغیرہ کے اندر دوسرے معاملات میں چائنہ ان ہو گیا تو بہرحال یہ ایک صورتحال ہے اور دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے اب ایک دو دن میں میں مزید اس کے حوالے سے بات کروں گا لیکن اصل مسئلہ یہی ہے کہ اس کی کمیٹی کا جو انہیں ٹیکنیکل طریقہ سے انہوں نے دفاع کیا اور انہوں نے عمران خان غلط قرار دے دیا جو میں سمجھتے ہوں کہ بلکل غلط ہے خود دونرلو نے یہاں پر آ کر جھوٹ بولا ہے اگر سلیس اردو میں یہ کہوں اچھا دوسرا یہ ہے کہ ایو نے غزہ کی صورتحال پر جناب بڑا تشویش کا اظہار کیا وہ کہتے ہیں کہ اگر تنازہ بند تو نہیں ہو رہا لیکن وہ کہتے ہیں یورپین یونین کے لیڈر کہ ہم تو سمجھے کہ تنازہ بند ہوگا لیکن یہ بند بھی نہیں ہو رہا اور سلو بھی نہیں رہے یہ تو مزید بڑھتا جا رہا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو ایک دنیا کا سب سے بڑا قبرستان بنتا جا رہا ہے اور رفعہ کے اندر جو اسرائیل کی جاریت بے دخل کرنا ہے تو یہ سارے معاملات جو ہیں چل رہے ہیں دیکھئے اس پر کیا سروتحال بنتی ہے کل انشاءاللہ بین الاقوامی معاملات کے اوپر کچھ رشیہ کی بھی معاملات چلے ہیں روس اور چین کے ساتھ کچھ معاملات چل رہے ہیں اس پر انشاءاللہ کل میں کچھ معاملات لے کے کل کی وی لاغ میں انشاءاللہ آپ سے اپنا تجزیہ دوں گا آج کے لئے اتنا ہی اپنا بہت خیال لکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ